جو گوڑ گلاس اللہ جی اسلام علیکم جی کیسے آپ چک ٹاک شاہ جی ٹاکس کے اس دوے اپیسوڈ ایک چوارے سارے تھے خوش آمدید میں اس لقت موجود ہوں جناب اشنگری اس نے یہ پی رہا ہوں گوڑ کا شرور اور آج میں آپ کو دوں گا آپڑے پرانے علاقے دا ٹور میں کہاں سے آیا ہوں میرا علاقہ کےڑایا میری جمپل کدھرے میں مین مارگریٹا نہیں پیتا مجھے میں گوڑ کا شرور دیگا گیا سو آپ نے ہمارے ساتھ لگے رہے بکاوز پشاور اے میری جمپلے تھے میں تو انہوں نے بتا سا کہ آپڑی گلیج پھرنے دا کے مزہ میں جی بہتا ہے میرے ایک بڑے پرانے دوست مرنمنون ملے ماں نے پچھا کہ سوس ہی کس علاقے چلھ رہے ہو آپ کہاں رہتے ہو اس پر میں کہاں چل رہا ہے کہ بابا ٹھے رہا ہے کہ اس کی اور نہیں پچھا میں نے کہا یار ٹاؤن میں تو رہتی ہے ہوتا ہے وہ کہاں کے یعنی او جناب مجھے کہتا ہے یار میں شیئر دا ہوا نا اچھا میں نے کہا شیئر کے کہاں کے ہوا کہتا ہے یار شاہ صاحب آپ اس دکھائے لیں میں مونڈا میں مونڈا پیریج رہنا ہوں میں نے کہا یار یہ بات تینے منو ایک بات ہم نے مجھے پیلے کیوں نہیں پتائی کہ شاہ صاحب بڑا بڑا لگتا ہے کیا بتاؤں کہ یار انہیں گلیاں ہیں میں نے کہا اچھا گھر بڑا لگتا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ یار شاہ جی ڈاکس یا شاہ جی کس علاقے سے رہنے ہیں کہ آپ میری جڑی جم پہلیں اوہ اشنگری بازار ہے اس سے کاریمپورا آدھی جانے پائے ہیں کاریمپورے بازار تھے سو ایڈیٹ وارے پراب اشنگری تو کاریمپورا مائے پیپر یہ جگہ ہے نا یہ جگہ ہے یہاں پر میری بس ہیا کرتی تھی اسکول کی اور میں صبح ہمیشہ لیٹ ہوا کرتا تھا یہاں ہماری بس آتی تھی ہمارا بس کا سٹاپ ہوا کرتا تھا اور جدو بھی میری بس رہ جان دی تو میں یہی سے اپنی ٹائی اپنی بیلڈ اپنی شرٹ یہی سے اتار یہ گھر جاتا تھا تاکہ میری بھی بجھے دوبارہ سکول میں بجھے لیکن میں ساری یادہ ہاں اج میرے نال جب اس شہر سے گئے تھے تو موسن تھے جب آ جا رہے ہیں تو شاہ جی ہے ٹیک ہو گیا آئیں جنات ٹوانو آج پشور شہر دی رنگینیاں بتا رہے ہیں ہاں جی اپنے شہر کا آنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے ہاں جی میری بڑی جان دے ہیں شہر دے چاہ میں نے اس بیگ پہنا ہوتا تھا میں دے ٹوانے ہاں جی ٹیک ہو گیا لوگ منوفتہ نہیں لیکن آج میں سمجھنے اپنی روایتوں سے جوڑنا بہت ضروری ہے اپنا علاقے دیکھ اس بازار میں یخنیاں بڑی مزے کی پھیکتی تھے اسلام علیکم جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی حفیلات آپ کا یہ دکھائیں جی اشنگری دی مشہور یخنی توڑا سینہ خراب ہے توڑا سادہ مسئلہ ہے دیکھو گیا اے او یخنی ہے جنو مطلب دنیا خدا ہی پینے آتی ہے اشنگری کی جمیز ترین یخنی ہے بڑا مزے کا بازار ہے اشنگری بازار مستن والمکہ بازار ہے ہمیشہ چہل پیل رہتی ہے اچھا اشنگری کو اشنگری کیوں کہتے ہیں اشت کہتے ہیں آٹ کو بھالیکم اسلام اسلام کو جی شکتا جاؤ دو چار لوگ پچھار دین خالی کاری زتنگری بھار ہے خالی کاری زتنگری بھار ماشاءاللہ جس کےڑے گا کی ہوگی ہے ابھی ایسی چلنے پیانے چھنڈا بازار اچھا یہ اب اب میں آگر پتا ہوں ایک اور چیز بڑی مزے کی سنگری میں یہاں پہ سامنے دیسی گھی کا نشتہ ملتا ہے وہ سامنے اگر آپ دکھا پائیں سامنے جناب دیسی گھی کا نشتہ ہے ابھی وہ بند ہے لیکن میری بچپن کی یادوں میں سے بڑی خوبصورت یاد ایسی تکیان ایدر آج ہو جی آج ہو جی آج ہو جی اسلام علیکم جی کس سنگ ہو جی اچھا اکثر شامنے کو میں اپنی امینو کوا ماں جی کسی بھی پیجو کہ وہ مٹھی تکیان نہیں ملتی ماں کسی بھی تکیڑی ہاں آشنگری بھی مٹھی تکیان تو میں نے کہا ہمارے بچپن کے امینو پیجنا ہے بچے انو پیجنا ہے کہ امینو پیج دیں کہ جا یا رو بھو سے لسے نا آج ہو مٹھی تکیان موسیقی 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 اے اون چندہ بازار ہے بسیقی ہم اچھنگری سے چڑھیں اون چندہ بازار میں ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں ادھر رکشے کھڑے ہوتی تو شروع سے تو میں اپنی مطلب امینو کے ساتھ اندر آتا تھا تو مجھے رکشے کے آگے بیٹھنے کا بہت شوق ہو گیا بڑی شوق ہو گیا بہت شوق ہو گیا تو میری ماں کے گھر دی ملو ادھر پیچھے پکڑ کے کہ میریو ٹھا پوری روحان بھی بڑے ہوا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہستند ہے رکشے ہا، بسیکلی ہے لوگ آ streak لوگ آئندے میں گل کرلو بنا بہت شکرا اکتے ہیں سEtھی میں آ閑ا چندہ باظر خوبصورتی پوڑے ٹھیکcents ہماری چائے میں یہ مطر ہوں تو چاہ کا مزہ نہیں ہے میں جسن کی جنڈا بازار گرسا ہوں یہ بہت ایک پرانی بیکری ہے تقریباً اسی سال پرانی بیکری ہے اس نے پرویس سویٹ ہاؤس ہے لیکن بلکل اج بھی ایدھا نکشہ ایدھا تمام بیٹھائیاں سٹائل ایدھا آئیٹمز اج بھی ہوئیاں جدو میرا بچپن ہے میں اکثر شام نو ہوں ایدھا مطر لیڈے آنا ہے پنجا دے مطر ہوں دے پڑا شاپور بھار لے لے ڈیک ہو گیا پنجا دے کچھ بھی بھیلنا لیکن آپ ساڑے کول بہت کچھ دکھانے ہیں بسے ایدھا ملائی بڑی مشہور ہے اگر ملائی بتا سکو ملائی انہ دی بہت حالا سویرے ناشتے ملائی لے جو نا میں کہتا ہوں کانٹینینٹل مانٹینینٹل ٹھیک ہو گیا پشاور پشاور کی جو روغنی اور ملائی ہے اس کا کچھ سانی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تسی بڑے بھی بریٹ جو تے مچھی دے انڈے پاندے لو لیکن اس کا اپنا چاہتا ہے اچھا موڑا سی روانہ اور کپڑیاں دے بازار دی طرف ہون میری روانگی ہے جھنڈا بازار سٹل اٹس گوئنگ آن اب یہ چل رہا ہے جھنڈا بازار اور اب یہ جس طرف ہم موف کر رہے ہیں وہ کریمپورا کریمپورا اس گلی بل بجاسی ہے جہتر میری پیدائش ہے ہی ہے جی توانے ممنوع برداشت کر رہے ہیں کیلی تا پیدا دوڑے وہ پہتر دی دنیا چیئے یہ کردے تو باظر کپڑا مریخ دا مردانہ گپڑاا اے نو اویہ کہ زرانے آجاوا ان کے بابا جی منو کے کہڑے ہیں جانڈا اس جانڈا موجرد سوڑا عادت نہیں گی یہاگئے جو فیمل بازار تھے وہ آگے ہیں لیکن یہ پورا مردانہ گھا رہے ہیں یہ کپڑے ہیں بہت اچھا کپڑا ہے اور کریمپورے میں سپیشل ہے جھنڈا بازار کی سائیڈ پہ میں دیکھتا ہوں اکثر فارنرز آنڈے ہیں سیٹھیان آنڈے ہیں لیکن اے بھی پشاور ہے جناب اے بھی پشاور ہے انہاں گلیانچ بھی ایک خاص قسمتہ کلچر تو انہوں مل سی ہاں جی جیسے میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ کپڑوں کا بازار ہے جھنڈا بازار کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں اور کپڑوں کی بازار ہیں بڑی ورائٹی ہے لیکن میرا بچپر جو کہ بچپر میرے کہانی ہے جی تغزنیوی کلوت ہاں اوویسلی میرے بڑا بڑی قریب ری ہے میں اندر جانا تو انہوں بتانا تھوڑا جیا ٹھیک ہو گیا ہاں جی کونہ دکان نہیں چاہی گیا ہاں جو ہے ہاں جو ہے ہاں جو ہے ہاں نا کاروبار ہاں روبار کرنا ہوں ہاں اچھا انہوں نے کالٹی بہترین ہے بکوز جدو بھی والدہ ابو ابو سپیشلی آندے منودری لائکی آندے یعنی اید ہوتی تھی ابو میں نے یہ لینا ہے یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم سے کام پر کر دے پیور کیا پوزیشن ہے میرے پہلے والد سے آپ کام کر دے اب میں خود کام کر دے ان کو آندی ہے تو ان کو کہہ دی ہو جی پہلے میرے والد سے آپ کام کر دے سارے سی مہنگا جوڑا کیڑا ہوئے تھے وہ دی کیمت ہے مہنگا جوڑا پہنٹی سو پچی سو اور قسم دی رینگ دے جو تیسی آپ نے چاہی دے اس قسم دی کہ جلڑا بازار اچھا ہے جناب غزلوی کلاؤس ضرور آنا بکاوز ادھر نل میری بہت اینا دے والد صاحب نل میری عبودی خاصی گف شاپائی او ٹھیک 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 جنب بہت شکریہ میں نے کہا تھا جب گئے تھے تو موسن تھے اور جب آ جائے ہیں تو شاہ جی ہیں بھئی یہ فرق ہے اپنا سفر تو آنے آپی شروع کرنا ہے اپنی پچھان تو آنے آپی شروع کرنی ہے اچھا جی ہونے بازار ختم ہو گیا اے جناب پھیڑیاں لے تو انہوں میں نے بتایا نہیں کہ پھیڑیاں بہت ضروری ساڑی چارچ ساڑی چارچ پھیڑیاں نہیں جی میں تلی بیٹھ سمیں میں ملنگ بندہ یار میری ساڑی چارچ ایک مطر نہ ہوئن ایک پھیڑی نہ ہوئے میں چاہ پیتا ہی نہیں ہو ٹھیک ہو گیا اے پتاو کتنا ٹائم ہو گیا تو انہوں ساڑے پیو دادے دے ٹائم دے جی ستر سال ہو گئے اس دکان ہو جی پھیڑی بڑھانے تھا توڑی پھیڑی اتنی خاص کیوں اس دکان تھا نام کے ہوئے توڑی پھیڑی اتنی مشہور کیوں مطلب دنیا چاندی کہ توڑی پھیڑی کھاویے کیوں پھیو دادے سی کرنے پہے ہیں کہ سبی تو ہی سٹارٹ ہوئے تو ہی چل لے پہے سب کچھ میں بتا دوں فیڑی دی ہیسٹی بتا دیتا ہوں میں تھوڑی سی کہ جس طرح آپ شام میں سینڈوچز اور بریڈز اور مجھے چیز لگا دیں بٹ نہیں جو اندرون پشاور کا ٹرینڈ ہے وہ پھیڑی ہے بسکلی اور پھیڑی کھاتے ایسے ہیں کہ چائے کے کپ میں آپ نے پھیڑی کو کرش کرنا ہے اس کو ڈالنا ہے وہ ایک بڑا مزے کا ٹیکسچر بن جائے گا اور اس کو آپ نے چمچ کے ساتھ کھا رہا ہے دیکھو گیا سکھانا بھی بتا دیا ہے اے جناب ہون کریم پورے دیا دودھ شروع تھے کریم پورے چھے اے دکانے ضرور آؤ اور جب پھیڑی پر چیز کرو تو اس بھائی کو ضروری آتھ رہا بہت شکریہ سلامت رو جی بہت مہربانی ہے نائی جی بہت مہربانی ہے موسیقی 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 موسیقی